السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو مزارات پر گمبت بنانا جائز ہے یا نا جائز ہے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے سورہ کحف کی آیہ نمبر 21 جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اِذْ يَتَنَازِعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُ بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا جب لوگ ان کے معاملے میں بحث کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار کے قریب عمارت بنا دو رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ان کا رب ہی ان کے حالات کو زیادہ جاننے والا ہے قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتْخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اور جو لوگ ان کے معاملات پر زیادہ حاوی تھے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور بزرور ان کے قریب مسجد بنائیں گے تو اب اس آیہ مبارکہ سے میں علماء نے بحث کی ہے اور فرمایا کہ مزارات پر گمبت بنانے کے ثبوت سے متعلق اکثر علماء مفسرین اور محدثین کے نزدیک اس آیت کی روشنی میں اولیاء اللہ کے مزار پر ان کی یادگار قائم کرنا اور ان کے قرب اور جوار میں مسجد کا تعمیر کرنا اور وہاں نماز کا پڑھنا اور ان سے برکت اور فیض کا حاصل کرنا یہ جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ چند علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے اور اس کو ناجائز بھی لکھا ہے اور حرام بھی لکھا ہے اس زمن میں علماء محمود آلوسی جو متوفی ہیں بارہ سو ستر ہجری کے وہ آپ روح المعانی میں اس پر لکھتے ہیں کہ آیت سے صالحین کی قبروں پر عمارت یعنی مثلا گمبت بنانے اور اس کے نزدیک مسجد بنانے اور اس میں نماز پڑھنے کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے اور جن لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے ان میں شہاب الدین خفاجی ہیں جنہوں نے حواشی بیضاوی میں اس کو لکھا ہے لیکن علماء محمود آلوسی کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قول باطل فاسد ہے کیونکہ حدیث صحیحہ میں انبیاء کرام اور صالحین کی قبروں پر عمارت بنانے اور اس کے نزدیک مسجد بنانے کی ممانعات آئی ہے تو روح المعانی جز نمبر پندرہ پیج 343 علماء محمود آلوسی نے یہاں پر بہت تفصیلاً بحث کی ہے ہم ایک ایک بات کو تو یہاں نہیں لکھیں گے لیکن روح المعانی میں جز نمبر پندرہ پیجز 344 پر بھی اس پر انہوں نے بہت سارے دلائل پیش کی لیکن اپنی ہی بحث کے آخر میں انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ لکھ دی ہے جس کی وجہ سے ان کی ساری بحث خود عجیب و غریب سے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہے وہ تمام دلائل جو انہوں نے دیئے وہ ضائع ہو جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ تمہارے لیے حق کی معرفت میں اصحاب رسول کے اس عمل کی اتباع کرنا کافی ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ کیا کیونکہ وہ روح زمین کی سب سے افضل قبر ہے بلکہ وہ عرش سے بھی افضل ہے آپ کے اصحاب آپ کی قبر کی زیارت کرتے تھے اور اس پر سلام پڑھتے تھے سو تم اصحاب رسول کے افعال کی اتباع کرو روح المعانی جز نمبر پندرہ پیج 346 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اگر آپ دیکھیں تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں بنائی گئی تھی اور وہ حجرہ بہرحال ایک عمارت ہے اور اس قبر مبارک کے جوار میں مسجد نوی ہے جہاں ہر جگہ سے لوگ نماز پڑھنے بھی آتے ہیں سو علامہ علوسی کی اپنی عبارت سے قبر پر گمبت کا بنانا اور قبر کے جوار میں مسجد کا بنانا دونوں چیزیں ثابت ہو جاتے ہیں اچھا ابتداء اسلام سے لے کر اب تک امت کے صالحین اور علماء بزرگان دین کے مزارات پر گمبت بنانا یہ معاملہ چلا رہا ہے اس لئے امت کے اجماعی عمل سے گمبت بنانے کا جواز جو ہے وہ ثابت ہے اور احادیث میں جو قبر کے اوپر عمارت بنانے کی ممانعت ہے وہ بلا ضرورت پر محمول ہے جس طرح شیخ عثمانی نے قبر پر لکھنے کی ممانعت کو بلا ضرورت لکھنے پر رکھا ہے اور جواز کو امت کے اجماعی عمل کی بنا پر ثابت بھی کیا ہے ملہ علی قاری نے اسی دلیل سے مزارات پر گمبت بنانے کو جائز قرار دیا ہے تو ملہ علی قاری المرقات جلد نمبر چار صفحہ سکسٹی نائن پر لکھتے ہیں اور ملہ علی قاری جو ہیں وہ متوفی ہیں ایک ہزار چودہ ہجری کے کہ وہ لکھتے ہیں کہ جب قبر پر کسی فائدے کی وجہ سے خیمہ لگایا جائے مثلا تاکہ خیمے کے نیچے قاری بیٹھ کر قرآن پڑھیں تو پھر اس کی اس حدیث میں ممانعت نہیں ہے اور صلفت صالحین نے مشہور علماء اور مشایخ کی قبروں پر امارت بنانے کو جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں اور آرام سے بیٹھیں اسی طرح علامہ عبدالوحاب شعرانی جو متوفی ہیں 973 ہجری کے لکھتے ہیں کہ میرے شیخ علی اور میرے بھائی افضل الدین عام لوگوں کی قبروں پر گمبت بنانے تابوت رکھنے اور چادریں چڑھانے کو مکروح قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ قبروں پر گمبت اور چادریں تو صرف انبیاء علیہ السلام اور اکابر اولیاء کی شان کے لائق ہیں تو رہے ہم تو ہمیں لوگوں کی قدموں کے نیچے راستے میں دفن کر دینا چاہیے لواقح الانوار القدسیہ پیج نمبر 462 تو یہ چند باتیں تھیں اس سے متعلق اب آتے ہیں صالحین کی قبروں کے پاس مسجد بنانے پر بعض اعتراضات مثال کے طور پر ابو العلا مودودی اعتراضات کرتے ہیں اور پھر اس کا پھر علمان انجواب بھی دی ہیں اور اس طرح ابو العلا مودودی جو ہیں وہ اس میں اکیلے نہیں ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور وہ وہی جواز پیش کرتے ہیں جو مودودی صاحب نے پیش کی ہیں آپ متوفی ہیں 1399 ہجری کے اور آپ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرآن کی اس آیت کا بالکل اُلٹ مفہوم لیا ہے اور اس سے دلیل ٹھہرا کر مقابر صالحین جو ہے ان پر امارتیں اور مسجدیں بنانے کو وہ جائز قرار دیتے ہیں حالانکہ یہاں قرآن ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو نشانی ان ظالموں کو بعث بعد الموت اور امکان آخرت کے یقین دلانے کے لئے دکھائی گئی تھی اسے انہوں نے ارتکاب شرب کے لئے ایک خدادات موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو کچھ اور ولی پوجہ پارٹ کے لئے ہاتھ آگئے پھر آخر اس آیت سے قبور صالحین پر مسجدیں بنانے کے لئے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو سنن مسند امام احمد میں بھی ہے ترمیزی شریف میں سنن ابی داہو سنن نسائی سنن ابن ماجہ میں کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر اچھا عورتوں کی قبروں سے زیارت کے مطالق میں بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کو پہلے درست دے چکا ہوں اچھا اسی طرح ایک روایت صحیح مسلم کی کہ خبردار رہو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث جو اس سے امام احمد اور امام نسائی بھی لے کے آتے کہ اللہ نے لانت فرمائی یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا پھر بخاری اور مسلم کی ایک اور متفقن علیہ حدیث ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے یہ تمام تفصیلات تفہیم القرآن میں آپ نے جمع کی مولانا محدودی نے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ان تصریحات کی بوجودگی میں کون ایسے ہو سکتا ہے جو یہ جررت کرے کہ قرآن میں عیسائی پادری اور رومی حکمرانوں کی جس گمرہانہ فعل کا حکایتن یہاں ذکر کیا گیا اسے صحیح ماننے اور خجہ ٹھہرائے تو تفہیم القرآن کی جلد نمبر تین پیجز ایٹین نائنٹین پر آپ یہ تفصیلات لکھتے ہیں اب اس کا علماء یہ جواب دیتے ہیں مثال کے طور پر غلام رسول سعیدی صاحب یہ جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسائی پادری اور رومی حکمرانوں نے مسجد بنائی مولانا محدودی کا یہ لکھنا یہ بات ہی غلط ہے یہ غلط انہوں نے لکھا ہے کیونکہ عیسائی پادری تو غار کے اوپر اصحاب قحف کی یادگار قائم کرنا چاہتے تھے اگر اب اس آیہ مبارکہ کا دوبارہ متعلیہ کریں تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک قوم نے یہ کہا کہ وہ یادگار بنا دی جائے لیکن جنہیں غلبہ تھا اور غلبہ کن کو تھا غلبہ تھا اس زمانے کے ان لوگوں کو جو صحیح راست پر تھے تو مسلمانوں نے وہاں مسجد بنانا چاہا اور بالاخر انہی کی رائے غالب رہی اور اس پر امام ابن جریر جو متوفی ہیں تین سو دس حجری کے جو اوائل دور کے مفسرین میں سے جامعہ البیان میں حدیث نمبر سیونٹین تھاؤزن تری ہنڈرن سیونٹین لاتے ہیں جس میں عبداللہ بن عبید بن عمیر سے وہ نقل کرتے کہ جو لوگ اصحاب قحف کے غار پر متلہ ہوئے تھے اللہ نے ان کو اندرون غار کی جگہ سے اندھا کر دیا تھا مشرقین نے کہا ہم اس جگہ ایک عمارت بنائیں گے وہ ہمارے آبا و اشتاد کے بیٹے ہیں ہم اس عمارت میں اللہ کی عبادت کریں گے مسلمانوں نے کہا بلکہ ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں وہ ہم میں سے ہیں ہم اس جگہ پر ایک مسجد بنائیں گے اس میں نماز پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو مسلمانوں کا ایک فیل رہا ہے جسے اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے اسی طرح علامہ ابن جوزی جو متوفیہ سکس نائنی سیون ہجری کے زاد المصیر کی جلد پانچ صفہ ایک سو چوبیس پر یوں لکھتے ہیں کہ ابن قطیبہ نے کہا کہ مفسرین نے کہا کہ جن لوگ انہیں مسجد بنائی تھی وہ بادشاہ اور اس کے مومن ساتھ ہی تھے اسی طرح علامہ ابو الحیان الاندروسی البحر المحیط جلد نمبر سات صفہ ون ففٹی ایٹ ون ففٹی نائن پر لکھتے ہیں کہ جس نے اس غار پر عمارت بنانے کی دعوت دی تھی وہ ایک کافر عورت تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ وہاں ایک گرجہ بنایا جائے یا کفریہ کاموں کے لیے عمارت بنائی جائے تو مسلمانوں نے اسے بنا کیا اور وہاں ایک مسجد بنا دی اس لیے مودودی صاحب کا یہ لکھنا صحیح نہیں ہے کہ یہ مسجد عیسائی پادریوں نے بنائی تھی اور یہ ایک گمراحانہ فیل تھا اب اس میں احادیث پر جو گفتگو ہے جس کی بنا پر مودودی صاحب نے کہا کہ صالحین کہ قبروں کے پاس مسجد بنانا جائز نہیں ہے تو اس زمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ نے حبشہ میں ایک گرجہ دیکھا جس میں تصاویر تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا جب ان میں کسی نیک آدمی کی وفاد ہو جاتی تو اس کی قبر کے پاس ایک مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں رکھ دیتے وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بدترین مخلوق ہوں گے اور یہ متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی بخاری میں حدیث 247 مسلم میں حدیث 528 سنن النسائی میں بھی آتی ہے حدیث 703 اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول یہ حدیث کی جس مرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت مند نہیں ہوئے اس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لانت کرے انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں آپ کی قبر کو ظاہر کر دیتی البتہ مجھے خوف ہوا کہ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیا جائے گا اسی طرح حضرت ابو خرارہ سے روایت ایک آتی ہے متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی روایت حدیث 437 بخاری میں اور 35 مسلم میں سنن نبی دعوت میں بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہود کو قتل کرے انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد پھر دلیل بناتے اچھا یاد رکھیں کہ بخاری اور مسلم شریف یا دیگر حدیث کی کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں وہ فقہ کی کتابیں نہیں ہیں اچھا ان کتابوں میں ناسخ و منسوخ کی بارے میں بھی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا اس لئے ہم ان کو پڑھ کے ہمیں جب تک تشریحات یا شروحات نہ پڑھیں ہمیں یہ بتا نہیں چل سکتا کہ آیا یہ عمل ناسخ ہے منسوخ ہے شروع کا عمل ہے بات کا عمل ہے اس عمل کے علاوہ کوئی اور عمل بھی وہ ہمیں ملے گا فتاوجات کی کتاب میں فقہ کی کتاب میں تو آئیے اب ممانعیت کی احادیث کا منسوخ ہونے کے بارے میں جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں آغاز کرتے ہیں امام قرطبی سے آپ نے غور کیا کہ میں نے پاکستان انڈیا کے کسی آدمی کو کوٹ نہیں کیا جب میں دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اوائل دور کے مفسرین یا پاکستان انڈیا کے باہر کے مفسرین ہی کو میں نے آپ کے سامنے زیادہ تر رکھا ہے تو حافظ یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر القرطبی جو قردوبا کو قرطبہ کہتے ہیں تو وہاں سے تعلق اب سے ہزار سال پہلے آپ کا انتقال ہوا ہے متوفی فون سکسی تری ہجری کے لکھتے ہیں کہ ان احادیث کی بنا پر بعض علماء صالحین کے قرب میں مسجد بنانے کو ناجائز کہتے ہیں بعض علماء بعض صالحین کے بعض علماء جو ہے یہ نتیجے پہنچیں کہ صالحین کے قرب میں مساجد بنانا ناجائز ہے ان کے معارض یہ حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی ایک ماہ کی مسافت سے میرا روپ تاری ہو جانا تمام روح زمین کو میرے لئے مسجد اور علی تحارت بنا دیا گیا پس میری امت میں سے جس شخصیں جہاں بھی نماز کا وقت پہے وہ نماز پڑھ لے اور میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا اور مجھے شفاعت دی گئی اور پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا متفق انعلی روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے حدیث 335 بخاری شریف اور 521 مسلم شریف یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے کہ تمام روح زمین کو آپ کے لئے مسجد بنا دیا گیا اور تمام روح زمین میں وہ جگہ بھی داخل ہے جو صالحین کے قرب جوار میں ہیں لہذا اس جگہ مسجد بنانا بھی جائز ہے اور وہاں نماز پڑھنا بھی جائز ہے یہ کون لکھ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ علامہ قرطبی ابن عبدالبر القرطبی لکھ رہے ہیں اور متفق انعلی روایت کی روشنی میں لکھ رہے ہیں کیونکہ درجہ صحیح کی سات کٹیگریز ہوتی ہیں ان میں ٹاپ کٹیگریز وہ ہوتی ہے جو متفق انعلی روایت ہوتی ہے یعنی وہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئے تو اسے سامنے رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ حضور نے خود اجازت دیا سارے کی ساری دنیا جو ہے وہ مسجد ہے تو اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ مسجد بنانا بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی ساری دنیا کا حصہی اور وہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے اگر یہ کہا جائے کہ جنہ حدیث میں صالحین کے قرب میں مسجد بنانے کی ممانعت ہے تو ان سے یہ حدیث منسوخ ہو جائے گی تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث حضور کے فضائل میں ہیں اور فضائل منسوخ ہی نہیں ہوتے اور نہ فضائل میں تخصیص ہوتی اور نہ فضائل میں استثناء ہوتا ہے نسخ صرف عمر اور نہیں کے معاملات میں جاری ہوتا ہے اور جب ان حدیث میں تعارض ہے تو واضح ہو گیا کہ جس حدیث میں آپ نے فرمایا تمام روح زمین کو میرے لئے مسجد بنا دیا گیا ہے تو وہ حدیث ان حدیث کے لئے ناسخ ہے جن میں صالحین کے پاس مسجد بنانے کی معانیات ہے سمپل از ایٹ کوئی زیادہ مشکل بات تو نہیں ہے اچھا اسی طرح حضرت عبوظہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلی کونسی مسجد بنائے گی آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد اقصہ میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ رہا آپ نے فرمایا چالیس سال اور تم جس جگہ بھی نماز کا وقت پاؤ تم وہی نماز پڑھ لو وہی جگہ تمہارے لئے مسجد ہے یہ بھی متفقن علی روایت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے بخاری میں حدیث 3366 مسلم میں حدیث 520 سنو نسائی میں بھی آتی ہے سنو نماجہ میں بھی آتی ہے تو اس حدیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے امام قرطبی نے یہ دلیل قائم کیے کہ صالحین کے جوار میں بھی مسجد بنانا جائز ہے جیسا کہ انہوں نے اسے التمہید کی جلد ایک صفحہ 136 137 پہ لکھا ہے اور صالحین کے قبور کے پاس مسجد بنانے کی ممانعت کے جو محامل ہیں اس زمن میں قاضی آیاز بن موسیٰ اندلوسی متوفی 544 لکھتے ہیں کہ 544 ہجری متوفی ہیں آپ لکھتے ہیں کہ آئیمہ مسلمین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی جگہ کو قبلہ بنانے سے منع کیا ہے کیونکہ جب نماز میں نمازیوں کا مو آپ کی طرف ہوگا تو نماز صورتنا آپ کی عبادت ہو جائے گی اس وجہ سے صحابہ نے قبر کی بائیں جانے پہ ایک دیوار بنا دی حتیٰ کہ اب جو شخص وہاں نماز پڑھے گا اس کے لئے نماز میں آپ کی طرف مو کرنا ممکن نہیں ہوگا تو اکمل المعلم بفوائد مسلم جلدو صفحہ 451 سو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ صالحین کے قبر کے پاس نماز پڑھنا اس وقت ممنوع ہے جب نمازی اور قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو اور جب نمازی اور قبر کے درمیان دیوار ہو یا کوئی حائل ہو تو پھر قبر کے پاس نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے لہذا صالحین کے قبروں کے قریب میں مساجد کا بنانا بھی کیا ہوا جائز ہو گیا کیونکہ جب قبر کے پاس مسجد بنائی جائے گی تو مسجد کی دیوار قبر اور نمازی کے درمیان حائل ہو جائے گی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ مسجد النبوی بنی ہوئی ہے اور اس کی دیواریں قبلہ اور نمازی کے درمیان حائل ہیں اچھا اس زمن میں ہم علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی جو متوفی ہیں سیبن فورٹی تری حجری کے اب سے کوئی سات سو سال پہلے آپ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خطرہ تھا کہ مسلمان آپ کی قبر کیس طرح تعظیم کریں گے اس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کی تعظیم کی تھی اس لئے آپ نے یہود و نصارہ ان کے کاموں پر لانت کی تاکہ مسلمان آپ کی قبر انور کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرے کیونکہ یہود و نصارہ اپنے نبیوں کی تعظیم کے لئے ان کے قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور ان کے قبروں کو قبلہ بناتے تھے اور نماز میں ان کے قبروں کی طرف مو کرتے تھے اور انہوں نے ان کے قبروں کو بدھ بنا لیا تھا اس لئے آپ نے ان پر لانت کیا اور مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا لیکن جس شخص نے کسی مرد سالے کے قرب اور جوار میں مسجد بنائی یا اس کے مقبرے میں نماز پڑی اور اس کی روح سے فیض حاصل کرنے کا قصد کیا یا ارادہ کیا کہ اس مرد سالے کی عبادات کا اثر اس تک پہنچے اور نماز میں اس مرد سالے کی تازیم اور اس کی طرف توجہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مسجد حرام کے حتیم کے پاس ہے اس کے باوجود یہ مسجد نماز پڑھنے کی روح زمین میں سب سے افضل جگہ ہے اور قبروں کے پاس نماز پڑھنے کی ممانعات خودی ہوئی قبروں کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ وہ جگہ نجاست کے ساتھ ملوث ہوتی ہے یہ الفاظ میرے نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ الفاظ کس کے ہیں علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی متوفی سیون فورٹی تھری ہجری اچھا اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور بات بھی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تعقید کے لیے مقرر فرمایا کہ انبیاء کی قبروں کو مساجد نہ بناو میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں یہ صحیح مسلم کی روایت اور مقبرے میں نماز پڑھنے کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے بعض علماء نے اس کو مقروک آئے خواہ وہاں کی مٹی بھی پاک اور جگہ بھی ان کا استدلال اس حدیث سے ہے اور بعض علماء نے کہا کہ مقبرے میں نماز پڑھنا جائز ہے اور اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ غالب حال یہ ہے کہ قبرستان کی زمین مردوں کے جسموں اور ان کی آلائش اور پیپ وغیرہ سے مخلوط اور ملوث ہوتی ہے اور یہ ممانت اس جگہ کی نجاست کی وجہ سے اگر جگہ پاک ہو تو پھر وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرد نہیں ہے اسی طرح آ جاتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف اور علامہ احمد قسطولانی رحمت اللہ علیہ کی طرف علامہ حجر عسقلانی متوفین ایٹ فیفٹی ٹو ہجرے کے اور علامہ قسطولانی متوفین نو سو گیارہ ہجرے کے آپ کیا لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی مرد سالح کے جوار میں قرب میں مسجد بنائے اس کے قرب سے برکت حاصل کرنے کا ارادہ کرے نہ کہ اس کی تعظیم اور نماز میں اس کی طرف توجہ کا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے کہ بھئی آپ نے نماز میں اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی اس کی آپ تعظیم کے لئے بھی وہاں نماز نہیں پڑھ رہے بس آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے تو فتح الباری کی جلد نمبر ایک صفحہ 524 اور فتح الباری کیا ہے شرح صحیح بخاری ہے بخاری کی چوٹی کی شرح ہے فتح الباری اچھا اب آجائیں علامہ ملہ علی قاری جو متوفین ایک سو ایک ہزار چودہ ہجری کے تو انہوں نے علامہ تیبی کی عبارت نقل کی ہے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا اور مزید اسمر یہ ایڈ کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کی صورت حتیم میں میزاب کے نیچے ہے اور حتیم میں اور حجر اسود اور میزاب کے درمیان ستر انبیاء کی قبریں ہیں تو وہاں پر کتنے انبیاء مدفون ہیں اس کے باوجود وہاں پر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ مرقات کی جلد نمبر دو صفحہ دو صدو پر آتا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں نہ حضور نے کبھی منا فرمایا اچھا اب آ جاتے ہیں دیوبند کے جو علماء ہیں نا ان میں ایک نام آتا ہے انور شاہ کاشمیری کا متوفی ہیں 1352 ہیجری کے میں ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو اس لئے بتاتا جاتا ہوں تاکہ آپ کے پاس مختلف لوگوں کے ریفرنسز ہوں تو کل کرا کو کوئی دیوبند سے بھی کوئی بات آپ کے سامنے رکھے تو آپ کے بات ہوگئے بھئی آپ کے اپنے علماء نے اسے یوں بیان کیا ہے تو انور شاہ کاشمیری جو ہیں انہوں نے بخاری کی شرعہ لکھی فیض الباری اس کی جلد دو صفہ 43 پر اس حدیث کی شرعہ میں علامہ تیبی ہی کی عبارت انہوں نے نقل کی ہے اور اسی طرح دیوبند میں شیخ شبیر احمد عثمانی ہیں جو متوفی ہیں 1369 ہجری کے انہوں نے اس حدیث کی شرعہ میں حافظ حجر اسقلانی کی عبارت نقل کی ہے فتح الملہم کی جلد نمبر دو صفہ 121 پر اسی طرح علامہ وشتانی 28 ہجری لکھتے کہ بعض شافعیہ نے کہا کہ یہود و نصارہ انبیائی قبروں کو سجدہ کرتے تھے ان کی قبروں کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے ان کی قبروں کو بدھ بنا لیا تھا اس لئے مسلمانوں کو قبروں کے پاس اس طرح کے کاموں سے منع فرمایا لیکن جس نے کسی مرد سالے کے قریب مسجد بنائی یا کسی مغبرے میں نماز پڑھی تاکہ اس مرد سالے کے آثار سے تبرک حاضل کر رہے اور اس جگہ سے اس کی دعا قبول ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ مسجد حرام میں حطیم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لئے وہ جگہ روئے زمین میں سب سے افضل ہے اکمل 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 معلم جلد نمبر دو صفحہ فور ٹونٹی سیبن اور علامہ محمد بن محمد مالکی سنوسی المالکی متوفی ایٹ نائنگی فائن فجری انہوں نے بھی اس عبارت کو نقل کیا معلم اکمل اکمل جلد نمبر دو پیج فور ہنڈرڈن ٹونٹی سیون تو مصالحین کے جوار میں مسجد بنانے پر پھر مفسرین کی بھی تصریحات میں آپ سے ذکر کرتا چلوں علامہ زمخشری سے سٹارٹ کرتے ہیں زمخشری خوارزمی متوفی فائیف تھرٹی ای ایٹ ہجری اسی آئے مبارکہ کے دہد لکھتے ہیں سورہ کحف کی سائے مبارکہ کے دہد اپنی مشہور تفسیر کی کتاب الکشاف میں کہ مسلمانوں میں سے جو اصحاب کحف کے معاملات میں غالب دخل رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم غار کے دروازے پر مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھیں اور اس جگہ سے برکت حاصل کریں علامہ محمد خفاجی حنفی متوفی 1069 ہجری لکھتے ہیں عنایت القادی کی جلد چھ سفہ 152 پر کہ غار کے دروازے پر مسلمانوں کا مسجد بنانا اس بات پر دلیل ہے کہ صالحین کی قبروں کے پاس مسجد بنانا جائز ہے جیسا کہ کشاف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے اور اس میں پڑھنا بھی نماز کا اس میں پڑھنا بھی جائز ہے اسی طرح علامہ ابو البرکات عبداللہ بن محمود النسفی الحنفی متوفی 710 ہجری لکھتے ہیں کہ مسلمان اور ان کا بادشاہ جو اصحاب کحف کے معاملے پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم غار کے مو پر مسجد بنائیں گے اور اس جگہ سے برکت حاصل کریں گے مدارک تنزیل جلد نمبر تین فی 1225 ہجری لکھتے ہیں التفسیر المظہری میں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت ہے کہ اولیاء اللہ کے مقابر کے پاس مسجد کا بنانا جائز ہے تاکہ ان کی برکت حاصل کی جائے جنہ حدیث میں قبروں کے پاس نماز پڑھنے کی ممانع اتائی ہے ان کا محمل یہ ہے کہ قبروں کی طرف مو کر کے نماز نہ پڑھو جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے قاضی صنع اللہ یہ نے صحیح مسلم کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو مرثت غنوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر نہ بیٹھو نہ اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھو تو قاضی صنع اللہ نقشبندی جو ہیں تفسیر المظہری میں یہ جو سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں وہ اس حدیث پر ہے جو صحیح مسلم کی حدیث سنو نبی داود کی بھی روایت ہے سنو نتربیزی کی سنو نسائی کی بھی روایت ہے اور اسی طرح سید محمد نعیم الدین منعذب آدی جنہیں صدر الافاضل بھی کہا جاتا ہے متوفی تیٹین سکٹی سیون خزائن و عرفان برحاشیہ کنز الایمان پیٹ فو سیبنی تری پر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجد میں مسجد منانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ آئے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منانا کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار سے برکت حاصل ہوتی ہے اس لئے اہل اللہ جو ہیں ان کے مزارات پر لوگ حضور برکت کے لئے جایا کرتے ہیں اور اسی لئے قبروں کی زیارت سنت اور موجب سواب ہے اب آجائیں دیوبند کے لوگوں کی طرف دیوبند میں مفتی محمد شفی دیوبندی متوفی تیٹین نائنٹی سکس حجری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صالحین کی قبور کے پاس نماز کے لئے مسجد بنا دینا کوئی گناہ نہیں ہے اور جس حدیث میں قبور انبیاء کو مسجد بنانے والوں پر لانت کے لئے کے الفاظ آئے ہیں سمورات خود قبور کو سجدگاہ بنا دینا ہے جو بالاتفاق شرک اور حرام ہے معارف القرآن جل نمبر پانچ صفحہ فائش سیمیلی سیمیل آپ کو اگین میں بتاتا جا رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے اولین دور کے علماء اور اسی طرح اندو پاک کے باہر کے عرب سرزمین کے علماء قرطبہ کے علماء اسی طرح دیوبند کے علماء ان سب کو کوٹ کیوں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس یہ آئے زخیرہ کہ جو ہم سنی حضرات کہتے ہیں وہ صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں سب ہی یہ کہہ رہے ہیں لیکن آنفورچنٹی کچھ لوگ علم نہ رکھنے کی وجہ سے عجیب و غریب سی باتیں کرتے نظر آتے ہیں اچھا اسی طرح شیخ محمد ادریس کاندھولوی یہ بھی دیوبند سے ہے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بلا آخر جو لوگ اپنی بات میں یہ غالب رہے یعنی یہ اصحاب تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے یعنی ایک عبادت خانہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ خدا وحدہ لا شریف کے عبادت گزار بن دے تھے معبود نہ تھے معاہد تھے مشرک نہ تھے اور ان کی عبادت کے مناسب بھی یہی ہے کہ ان کی یادگار میں مسجد یعنی عبادت خانہ بنا دیا جائے قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ناجائز اور حرام ہے اور قبروں کے قریب مسجد بنانا جائز ہے معاذ اللہ مسجد بنانے سے یہ قرض نہ تھی کہ لوگ ان کی قبروں کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھا کرے بلکہ قرض یہ تھی کہ صالح ہیں ان کے قرب و جوار میں ایک عبادت خانہ بنا دیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرح عبادت کیا کریں اور وہاں نمازیں پڑھا کریں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کیا کریں جس طرح اہلِ کحف بعث و نشور اور قیامت کے قائل تھے اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں اہلِ کحف کے ظاہر ہونے پر مومنین غالب ہوئے جو حشر و نشر اور قیامت کے قائل تھے اس لئے ان کی رائیے ہوئی کہ ان کی یاد میں مسجد بنا دی جائے جو آخرت کا بازار ہے عبادت گزار بندوں کی یادگار میں ان کے قریب مسجد بنا دینا مناسب ہے جس میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی رہے معارف القرآن کی جلد نمبر چار صفہ چار سو پانچ تو ان کثیر حوالاجات سے کیا واضح ہو گیا کہ مزار کے قریب مسجد بنانے کے فعل کو جو مولانا مودودی نے گمراہانا فعل لکھا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس کی رد میں حدیث سے بھی اور اسی طرح ان کی شروعات سے بھی اور اسی طرح تفاصیر کی کتابوں سے بھی اسی طرح اور مختلف ذرائع سے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے پاس یہ بات واضح ہو گئی ہوگی آپ کے سامنے اگر کسی کو اب بھی واضح نہیں ہوئی ہے تو ہم دعا گو ہیں اللہ عزیز و جل سے کہ ان کے لیے اس چیز کو واضح کرے اور آسانیاں پیدا فرمائیں کیونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگ بغیر علم حاصل کیے جو ایک دو چار باتیں کہیں سے سن لیتے ہیں پھر اسی کے اوپر مصر رہتے ہیں نہ خود کا بھی پڑا ہوتا ہے نہ پڑھنے کا شغف ہوتا ہے نہ دلائل میں دیکھتے ہیں اپنے ہی گھر میں کیا کیا باتیں لکھی انہیں اس کی بھی خبر نہیں ہوتی اور بس ادھر سے سنا اور ادھر سے سنا اور بیان کرنا شروع کر دیا بہرحال اور اسی طرح آپ جب بھی ان لوگوں سے تعارض کرتے ہیں تو پھر یہ آگے سے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی تم تو قبر پجے ہو تم تو قبر کے پجاری ہو تم تو مشرک ہو یعنی ان کے ذہن میں تمام مسلمان مشرک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سوچ کون سی سوچ ہے خوارج کی سوچ ہے کیونکہ خوارج ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کیا اور ابتدا کی مولا علی کرم اللہ ہوا جھو سے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس سوچ کے تحت پروان چڑھ رہے ہیں اس لئے بعض علماء نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ خوارج کی سوچ رکھتے ہیں تو جب خوارج کے بھی فتنے جب جب امڑیں گے یہ لوگ خوارج کے پیروکار بنیں گے بہت جلد کیونکہ ان کی سوچ وہی سوچ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز سے محفوظ رکھے کہ بغیر تحقیق کے یہ کسی پر بھی کفر کے شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں یعنی یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ حضور کا ہی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کسی مسلمان کو جو ہے وہ اسلام سے خارج کہے کافر کہے اور وہ شخص کافر نہ ہو تو بات پلٹ کر کہنے والے پر آ جاتی ہے تو میں ان لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ پتہ نہیں تم لوگوں پر کتنی تجدید ایمان آل ریڈی واجب ہو چکی ہے اور پتہ نہیں پھر جب تمہارا ایمان ہی نہیں رہا تو پھر تمہارے روزے صلات اور تمہارے قرآن اور دیگر آمال صالحہ کا کیا حال ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم